ملتان شہریوں کے لیے احسن اقدام ڈرائیونگ ٹیسٹ میں فیل ہونے پر شہری دو ہفتے بعد ٹیسٹ دے سکیں گے اس حوالے سے ملتان سیٹیو ٹرافک پولیس کے لائسنس برانچ میں کیا اقتماد کیا جا رہی ہے؟ حسن ملک اپڈریٹ کریں گے اجی ایڈیشنل آئی جی ٹرافک مرزا فاران بیک کی ہدایت پر پہلے سات ہفتوں بعد ٹیسٹ کیا جاتا تھا یعنی جتنے لوگ ریجیکٹ ہو جاتے تھے وہ سات ہفتوں بعد آتے تھے لیکن اب پندرہ دن بعد دوبارہ سے ٹیسٹ دینے کی اہلیت جو ہے اسے قرار دیا گیا ہے تو ملتان شہر میں کتنے جو ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لائسنس برانچیز ہیں اور جتنے سینٹرز ہیں وہ کس طرح سے برکنگ کر رہے ہیں اور اب پندرہ دن کے بعد کتنا پریشر بڑھا گیا ہے تو اس تمام طرح صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لئے ہمارے ساتھ تھانس سیتل ماری کی جو لائسنس برانچ ہے اس کے انچارج مرزا غلام علی صاحب موجود ہیں پہلے ایسے ہے کہ دو ٹیسٹ ہوتے ہیں ہمارے پہلا ایسائن ٹیسٹ ہے وہ بھی اگر جو پیپر میں فیل ہو جائے گا وہ بھی پندرہ دن بعد دوبارہ ریپیر ہو جائے گا تاکہ جسے کسی نے ملک سے باہر جانا ہے یا وہ اپنا بیزی ہے اپنے سکیجول میں سے ٹائم نکال کے بیالی جنباز نہیں آسکتا اب ان کے لئے آسانی ہوگئے کہ وہ پندرہ دن بعد آئیں اپنا ٹیسٹ دیں پاس کریں میرٹ پہ اور اپنا نساس حاصل کریں آپ کی جو تعداد ہے جتنے آپ کے افسران ہیں یا جتنے بھی آپ کی ماں پر ڈیوٹی ہے اسے بھی کوئی بڑھایا جا رہے ہیں جی سر بلکل ہمارے چھے سینٹر ہیں جن میں سے دو سینٹر تو ہمارے ٹوئنٹی فور بھئی سیمن کام کر رہے ہیں اور جسے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوئنٹی سے تھرٹی پرسنٹ اس فیصلے کے بعد ہمارا راش بڑھے گا اور ہم نے اس کے لئے اپنا عملہ اپنے الکار اپنے افسران ٹیسٹنگ سینٹر میں بڑھا دیئے ہیں اور وہ ہر وقت لوگوں کی خدمت کے لئے حاضر ہیں ہر وقت لوگوں خدمت کے لئے حاضر رہیں گے کیونکہ پہلے سات ہفتوں بعد ٹیسٹ دوبارہ ری اپئر ہوا جاتا تھا جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں لیکن اب دو ہفتے بعد کیونکہ اہلیت کو برقرار رکھا گیا ہے تو اس میں رش بڑھنے کی وجہ سے جتنے بھی افسران ہیں یا ڈیوٹی دینے والے جتنے بھی اہلکار ہیں ان کی بھی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے کہ شہری جو ہیں وہ آئے تو انہیں کسی قسم کے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے جی حسن مالک بہت شکریہ آپ ریچ کرنے کے لئے اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہے